آدھی بات کرتے ہیں جہودیہ والا کام کرتے ہیں پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت صاحب نے جو بات فرمائی اپنی ترم میں مقالمہ میں جیت گیا یہ دو چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے ریکارڈنگ ہو چکی ہے سننے والوں نے سن بھی دیا ہوگا انہوں نے فرمایا ہے کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس فضائل زیادہ ہوتے ہیں کلی فضلت یہ ہے مثال انہوں نے دیئے کسی نے اسلامی آدمی ترے نمبر لیئے میں نے یہ نہیں کہا میں نہیں کہا میری بات پوری ایسے مطلقہ بھی سبجھا دیتا ہوں باہم افضلیت مطلقہ ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے افضلیت افضلیت مطلقہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال مجموعی طور پہ اس بچے نے اسلامیات پہ اتنے نمبر لیئے اس بچے نے مہت میں اس نے نمبر لیئے اس نے اس نے اسلامیات پہ زیادہ ranibari مہت میں کم لیئے اس نے نمیات پہ اک�c نے زیادہ لیے تو مجموعی طور پر نمبر کس کے اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ مجموعی احتبار سے افضل کون ہے لالت بہتے خدا کی قسم لاؤ قرآن صاحب پر رکھنے کے لیے تھے یارو ویس بھئی ایسے آدمی پر جو علی کے فضائل سن کر جس کو پریشانی لگتی ہو اگر افضل وہ ہے جس کے پاس فضائل زیادہ ہوتے اگر نہ ہو میں ادھر ہی حرمان لوں گا کریر روائی میں نے یہ نہیں کہا مختلف روائی ان کے اپنے اپنے دور میں ایک بندے نے آکے کلیم کر دیا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے میں نے شادی کی ہے چھے ماہ کے بعد چھے ماہ کے بعد میری جو وائف ہے اس نے بچے کو پیدا کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا سندھار کر دو ان کو چھے ماہ کا بچہ پیدا کر دیا تو معذر لائیے تو پیچھے سے معاملہ ہوگا کوئی سندھار جب اس کو سندھار کرنے لگے نا حائے عالم الناس علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے اس کو لے کے جا رہے ہیں آپ رو میں کدھر جا رہے ہو یہ فیصلہ ہو گیا چھے ماہ کے بچے کو اس نے پیدا کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب اور دوسری روایت میں میں بس وقت نہیں وہ بھی پڑھ دوں گا عثمان بن افان دونوں کی طرح سے آئی ہیں انہوں نے کہا دیا کہیں مسلم سندھار کر دو تو آپ نے فرمایا چھے ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے اب قرآن میں ہے چلو بھئی اب یہ سنیں انہیں کہا قرآن قرآن کہتا ہے بڑی خاص بات دینا قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا قرآن نے کہا سورہ حقاف کی آیت میں پر پنگ رہا ہے اس کے حمل اور اس کے دودھ چھوڑانے کی جو مدت ہے قرآن کہتا ہے وہ ہے تیس ماہ کتنے تیس ماہ تیس ماہ اور قرآن میں جن فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تین تیس میں اللہ حرب و عزتہ نشات فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں کتنے سال اب تیس ماہ سے دو سال یہ نہیں چوبیس ماہ مائنس کریں تو پیچھے کتنے بڑھتے ہیں ماں چھے بچتے ہیں نا تو مولا علیہ السلام نے فرمایا چھے ماں کا بات دیا تو قرآن میں تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاں لولا علی اللہ حالا کا عمر اگر علی آپ نے نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا بھرکہ جو امام محمد بن حنبر نے ان کی روایت جو بیان کی ہے اس میں حضرت عمر نے کہا تھا مولا میں اپنے ہار اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے جس کیے ہوئے فیصلے میں عالم الناس علی ابن ابی طالب بنانو دور صدیقی پڑے دور فروقی پڑے دور عثمانی پڑے جب بھی کوئی فسا ہے تو نکلنے کے لیے اس کو یہ کی گھر نظر آیا اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے اب کمپیرزن کر کے دیکھیں قرآن نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم ہے جتنا بڑا علم ہے اتنا افضل ہے وہ تاجدار کائنات نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی قرآن اور حدیث تھے ان کی یہ جو صفت ہے آپ کے سامنے میں نے درجنوں حدیث پڑھ دی علی سے بڑا علم کوئی نہیں اور پھر جو وہ لوگ ہیں خلفہ سلسا جن کو مولا علی علیہ السلام پر افضلیت دی جاتی ہے افضلیت دی جاتی ہے ان کا علمی میار بھی میں نے ایک دانہ آپ کو ٹیک کروا دیا اب آگے قرآن سے اور پوچھ لیتے ہیں آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے وہ قرآن لا کے دیں آپ نے کہا تھا چلو میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہیں میں بسے قرآن اور اہلِ بیعتی لے کے بیٹھا ہوں میں آپ کو قرآن نکال کر دوں آپ کہیں تو نہیں اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا مجھے تو اس سے ٹیپس ہی کام چلانا پڑے گا چونکہ آپ یہ اس سے بہت کچھ ذرا ڈونڈ رہا پڑتا ہے اس میں بندہ جلدی نکال لیتا ہے سارا کچھ اگر آپ چاہیں تو میں اس میں مزید آپ کو جو ہے جو فیصلے پڑھ کے سنا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کہہ رہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہوگی اگلی بات اگلی طرف چلتے ہیں یہ جو اگلا نکتہ میں دیرے لگا ہوں قرآن سے وہ کیا ہے وہ یہ ہے اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن جس طرح تُو نے یہ بتایا ہمیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے نالج زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اب اور کچھ بتا قرآن نے کہا فو بھی بتا جاتا وہ ہے جس سورہ توبہ آیت نمبر بیس ہے اب قرآن کے کہتے ہیں اللہزین آمنو وہاجرو وجاہدو فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسیم اور کی جگہ وحس بھائی اللہ نے کہا سن لو وہ لوگ جو ایمان والے جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے کے لیے قتال کی اللہ کے دین کی خاطر مال کے دریئے جانوں کے دریئے یہ سورہ حدید ہے اس میں اللہ رب العزت نے کے ارشاد فرم فرمائے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقات اللہ لا يستوی اللہ فرمارا ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا میرے دین کے خاطر اور قتال کیا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے تلوار چلائی میرے دین کی خاطر اور مال لٹایا میرے دین کی خاطر اللہ کہتا ہے اولائی کا آدم درجات من اللہ دین آرفا قم باہد وقاتلو گالی مکہ گئی یہ قرآن دے رہا ہوں عبارت تو نس سے بات کلیر ہو رہی ہے اللہ کہتا ہے ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تلوار چلائی میرے دین کی خاطر جہاد کیا قتال کیا اور مال خرچ کیا ایک یہ طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ افضل ہے وہ افضل ہے درجہ اس کا بلند ہے سکیل رتبہ ریک اس کا بلند ہے جس نے پہلے تلوار بھی جلائی اور مال بھی خرچ کیا مقتصر اس کے اوپر یہ ساری میرے سامنے یاکپڑی سورہ توبہ آیت نمبر 38 ہے اسی طرح سورہ احمد آیت نمبر 172 ہے سورہ توبہ آیت نمبر 19 بھی ہے اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے اسی طرح پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے اسی طرح پھر سورہ صف کی آیت نمبر 11 ہے اسی طرح پھر سورہ بقرا کی آیت نمبر 218 ہے اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے میں وقت بچاروں اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے افضل وہ ہے میرے نزدیک آلہ وہ ہے درجے میں آلہ وہ ہے جو جتنا بڑا مجاہد ہے خدا کے لئے یار قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں آیت نمبر غلط ہے یہ کیسا مقالم ہے یہ ہوگا بھی بتا دیتا ہوں یہ قتال والی آئے تھے یہ قتال والی آئے تھے لو جی ہے دیکھو اب میں جملہ کہہ دوں یہ تیب کس کے موں پہ ماروں ایسے نہیں کیا 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 جاہدو فی سبی اللہ ہے لالاکم تفلہون سرسیہاں جو جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں آدھی بات کرتے ہیں جو حدیوالا کام کرتے ہیں لا تقرب اصلاحاتہ والی بات کرتے ہیں چونی بات بڑھو اچھا یہاں پر آزم درجہ کا مطلب کہہ ہے اچھا یہی کہہ رہا ہوں میں نے جہاں کی فرد کی بات پڑھا ہے درجہ بڑھے کبھ Clearly ہے وہ درجہ بڑھے ہیں یا صاحب آگے پڑھے ہیں انہوں نے درمی من کاریا یہ تلوگ سادک ہوئے ہیں اب آگے پڑھیں گے تو بات چلیں اس کے اندر کاریا یہ درجے وہ میں نے پڑھی اس میں وہ میں جائے دے رہاں وہ جہاد کی مہمیت میں رہاں آسان صاحب آپ کو میں دوبارہ گزارش کردہوں میں ریپیٹ نہیں کروں گا میں نے دوبارہ چکا میں نے انٹر culinary کو آپ اس وقت نہیں کیا آپ اس وقت نہیں باتا آپ اصول سے ڈھا رہے ہیں میں معذرت خانم آپ کو بولے نہیں ہے میں یہ نہیں چلے گا میں انٹرپٹ کروں میں سارا ٹائم میں ان کو دوں گا نہیں آپ کا ٹائم وہی چلائے انٹرپٹ کی نہیں کیا آپ کو کہا ذکھا vague پارا ان میں مجھے رکھے ایک وچے انٹریپک کرے اگر چیز میں مجھے تمکلیں یہ وطور کا شروع کرے اگر پر کنٹیو رکھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ سکتا کہ آپ کنٹیو رکھے اس سے زیادہ کیوں آپ نکوشی نہیں ہے بس آپ میرا ٹائم نہیں سرے نہیں انہوں نے پاہتا ہے ایسی کی ہے نہیں ایسی بات آگے سنیں آپ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو جہاد کرنا ہے قتال کرنا ہے جان کرنا لڑائی کرنا اللہ کے جید کی خاطر اللہ قرآن میں اس کی حمیت بیان کرتا ہے کہ یہ سب سے عالی میری نظر میں یہ سب سے عالی انسان کی صفت ہے یہ جو کتاب کرتا ہے جو جہاد کرتا ہے جو لڑائی کرتا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ تھا قرآن میں نے بات کی تھی قرآن حدیث ابھی تو میں قرآن حدیث نہیں ہوں میں قرآن حدیث ہوں تاجدار کائنات تاجدار امم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو حدیث کے راوی ہیں اور اس کو امام ترمزی اپنی جامعے میں لے کر حدیث کا انٹرنیشن نمبر ہم نے آقا علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رضی اللہ ناس میں تمام لوگوں میں الناس لوگوں میں سب سے افضل کون ہے میں فارسی سنا رہا ہوں آپ کو سیریعی سریعی بات پوچھ رہے ہیں ابو سعید خدری بھی سب سے زیادہ پورے ناس میں اچھا تاجدار کائنات کیا فرمارے قرآن کے بعد حدیث ہے آقا فرمارے راجلن یجاہدو فی سبیل اللہ ہائے 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 میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید خدری جو اللہ کے راستے میں سبیلہ جو قطال کرتا ہے جو جہاد کرتا ہے جو جنگ کرتا ہے جو میرے اور اللہ کے دین خاطر تلوار چلاتا ہے غزوہ بذر پڑھ کے دیکھ لیں غزوہ بذر میں کون تھا علی احض پڑھ کے دیکھ لیں کون تھا علی خندق پڑھ کے دیکھ لیں وہ خندق پڑھ لیں عمر بن عبدالعود میں جا کے دلکارہ تھا سارے سے حبودر بیٹھے ہوئے نہیں تھے بولے نا بیٹھے تھے تو کون تھا ہے علی مولا علی کے جو آیت مجیدہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ توبہ پڑھی تھی نا انیس اور بیس کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلاندہ ہے وہ اللہ آزمہ درجہ آزمہ درجہ اس کا جو قطال کرتا ہے جو جو ہاتھ کرتا ہے کسی آیت مجیدہ کے زہر میں درہ حوالے پہلے اس کو امام فخر الدین راضی اہل سنت کے سر کا تاج اپنی تفسیرال کبیر میں جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر گیارہ بارہ امام جلال الدین سیوتی درہ مرزور میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو سنتیس علامہ زمکشری نے اس کو تفسیرال کشاہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھپن امام واحدی نے سباب نزول میں صفحہ نمبر ایک سو کیاسی امام ابو نوائم اسفحانی کتاب مانا دل امیر القرآن فی علی جل صفحہ نمبر دس پہ اسی کو امام تبری نے تفسیر تبری میں جلد نمبر دس صفحہ نمبر نائٹی سکس اسی کو امام حافظ ابو القاسم حاکم حسکانی شواہد تنزیل میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چمالیس یہ آپ کے میں نے ریفرنسز دے دی ہے اس کے شان نزول میں آپ کے سامنے میں جب روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ مروح واقعہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت عباس اور طلحہ بن شہبہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ حضرت عباس کہتے کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں بڑی خاص بات دے رہا ہوں یہ حرب حرب میں کوئی اپنی شہرہ نہیں کر رہا یہ وہ دے رہا ہوں جو روایت میں مجود ہے میں تم دونوں سے افضل ہوں پوچھا بھی تم کیسے افضل ہو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جب کسی اور نہیں کیا میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں اور پانی پلانا اللہ کے ہم بڑی فضیر دولہ کام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے تو پانی پلانے کی ذمہ داری انہی کی تھی نا وہ کہتے ہیں اس لیے میں افضل ہوں اس کے بعد طلح بن شہبہ جائے وہ بولے وہ کہتے ہیں میں تم دونوں سے افضل ہوں کیوں میں نے مسجد رام کی تعمیر میں احسان لیا ہے لہذا میں تم دونوں سے افضل ہوں مولا علیہ السلام خموش ہو گئے افضل ہوتے ہی وہ جو خموشی اختیار کرے وہ بار بار اسرار کر رہے تھے مولا علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے پوچھ رہے تھے پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یار تم نہیں مانتے تو پھر میں وہ ہوں جنہوں نے تمہارے ناک پر تلوار ماری ہے اور تمہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے یہ بات حضرت عباس بیر عبدالبطل کو تھوڑی سی ناغوار گزری کہ یہ جو میں مجھ سے کم ہے تو میں بڑا ہوں تو یہ بات کیوں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا کے یہ شکایت لگا دی جب شکایت لگا دی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی سورہ نساء ہے اس کی آیت کا نمبر ہے نائنٹی فائن ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین جو بیٹھے رہتے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کہتا ہے دو طرف پاتھ ہیں ایک بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا لڑ رہا ہے اللہ کہتا ہے درجے میں وہ اللہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو لڑائی کر رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علالقائدین عجر نظیمہ ہائے ہائے فرمایا جو لڑائی کرنے والے مجاہد ہیں جو جنگ کرتے ہیں قتال کرتے ہیں بیٹھنے والوں سے بہتر ہیں اور فرمایا عجر عظیم بھی فضائل کی قصد سے افضلیت کا مدار نہیں ہوتا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب عدر کرار مولے کائنات کرم اللہ تعجل کریم کے فضائل کثیر ہیں ماجا علیہ علیہ یہ فضائل کی بات اور یہ افضلیت کی نہیں اس کو سنیے گا آپ نے فرمایا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فضائل کثیر ہیں لیکن یہ فضائل وہ نہیں ہے جو افضلیت پر دلالت کرتے ہوں یہ کہنا کہ یہ بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں بھائی یہ بزرگ ہمارے ہیں ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے ان کے مفاہم اور مطانب کو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے اب میں بتانے لگا قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے سورہ حدید کی پیمیلی شاہ صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت اس جماعت پر سنیے گا اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منتوق آیت سے ثابت ہے جماعت مقدم متقدمہ میں سے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا اور شیخین کا انفاق و قتال آحادیث سہیہ کچھ میں حکم نہیں لگائیے گا یہ پیمیلی شاہ صاحب رحمہ اللہ آحادیث سہیہ سے مقدم ثابت ہے انہوں نے جو قتال کیے شیخین ہیں وہ مجھے بتا دیں کتنی مارے کھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ جو عبارق کا و سلم آنے پیمیلی شاہ صاحب رحمہ اللہ ان سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں اچھا آگے پیمیلی شاہ صاحب ایک بات اور بھی بڑی زبردست لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لہذا ان کی خلافت راشدہ و خاصہ ان کی خلافت خلافت راشدہ و خاصہ ٹھری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے میں یہاں پر سوال یہ کرتا ہوں کہ آحناف کے ہاں قائدہ یہ ہے کہ آحناف یہ کہتے ہیں کہ مسلح پر وہ کھڑا ہوگا جو آلم ہوگا جو بڑا علم ہوگا جو بڑا علم ہوگا حضرت موسیٰ حضرت خدر کا واقعہ انہوں نے پڑھا حضرت خدر جو ہے وہ نہیں گئے حضرت موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ کے کا قرآن کے سینے میں موجود ہے یہ مدار افضلیت ہوتا تو حضرت موسیٰ حضرت خدر کے پاس نہ جاتے حضرت موسیٰ کا حضرت خدر کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم مدارِ افضلیت نہیں ہے علم مدارِ افضلیت نہیں ہے قرآن نے جس چیز کو قرآن نے کہا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ مدارِ افضلیت ہے وہ تقوی ہے مدارِ افضلیت ہے وہ تقوی ہے اور قرآن نے یہ کہا کہ انہا کرمکو منزلنایت کاکو میں سری ناز پڑھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اولیائی منکم المتقون یہ علف لام یہ تعریفی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب جمعہ کے سیغے پر داخل ہو یہ جمعہ کے سیغے پر داخل نہیں ہو رہا ہم سارے علماء کو کیا کیا جا کے سمندر میں پھیکھ دیں گے عربی قوانین سے جہالت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر العدقہ سے مراد جناب سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ اردہ و انہ کو نہیں لیا جاتا کیونکہ میں سلسل کے ساتھ چارنا ہوں میرا ایک طریقہ ہوتا ہے انہوں نے یہ شرط بیان کی ہے دوسرا انہوں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو افضل ہو بلکہ ہمارے اہل سنت کے سار کا تاج ہیں انہوں نے حضرت شاکر السلام ڈاکٹر محمد تار القادری مددز اللہ علی ان کی کتاب سے ایک روایت پڑھی ہے بلکہ اسی میں یہ بھی روایت موجود ہے انہوں نے امام ابو موین ناصفی کا یہ جو ہے نا قول نقل کیا ہے وہ کہتے کہ خلیفہ ہونے کے لیے اپنا اس کو کیا نام ہے تالوت تالوت کو جب بادشاہ بنایا تو وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دمانہ میں تھا بلکہ لوگوں نے اتراز کیا بلکہ وہ بھی ایک میرے گفتگو کے رلیٹڈ تھا بات وہ میں چھوڑ گیا لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ خلیفہ بن سکتا ہے اس کے پاس نہ وہ طاقت ہے نہ اس کے پاس کوئی جسمی طاقت ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اس لیے بن گیا کہ اس لیے علم زیادہ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے تو دعوت علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اویس بھائی بات سمجھے درہا وقت کے نبی بھی اور رسول بھی تو دعوت علیہ السلام کے ہوتے وہ بادشاہ کیسے بن گیا اگر افضل ہو نہیں شرط ہے خلیفہ بننے کی تو پھر مان لو کہ وہ حضرت دعوت علیہ السلام سے افضل تھا نورانی چہرے والوں کا بھی قائد ہے لیڈر ہے تو لہٰذا یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ تقوی میں وہ افضل ہوگا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تو ہم ان کو متقی مان رہے ہیں لیکن اس متقی کا بھی جو امام ہے اس متقی سے جو بڑا متقی ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے میں اپنی جو پچھلی نشست تھی اس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں جو بیان کیا ہے کہ آلہ درجہ میں افضل وہ ہے جو زیادہ قطال کرنے والا ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا قطال کیا تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قطال تو ان کا دکھا دیں میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے بخاری میں روایت مجود ہے اپنے گھر میں چھپکے بیٹھ گئے تھے یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب انہوں نے کہا کہ اب چھپکے دین کی دعوت نہیں ہوگی سرعام دین کی دعوت ہوگی کابے کی چھت پہ چڑھ کے ازانے ہوں گی یہ ہوں گی یہ ہوں گی بخاری پڑھ کے دیکھیں اور حدیثیں صحیح ہے حدیثیں صحیح صحیح بخاری میں بیش کے علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر میں آس بن وائل لانتی جہنمی جس نے تاجدارہ کائنات کو بازالاب ترکا جس کی مضمت میں سورہ کوسر نادل ہوئی ہے اس نے جا کے کہا کہ عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم ماردے گی میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں میں نے تو کلمہ پڑھ دیا مجھے قوم ماردے گی اس نے کب پریشان کیا ہوتا ہے میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبرداری سے کوئی کچھ نہ کہے یہ میری امان میں ہے بھئی قطال کی در ہے ان کا لڑائی کی در ہے ان کی جہاد کی در ہے ان کا وہ تو نبی کے دشمن کی بناہ میں بیٹھ گئے ہیں آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی بناہ میں چلا جائے اس پارٹی میں جا کے چلا جائے اور یہی سیم طریقہ حضرت ببا کسدیق نے بھی کیا تھا جب حبشاہ کی طرف اجد کر رہے تھے وہ بھی دشمن کی بناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے میری بات سنیں ان کا قطال تو دکھائیں ان کی لڑائی دکھائیں بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے عوض میں کتنے بندے مارے ہندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے ہنہین میں کتنے بندے کافر مارے خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں بلکہ اس کے برقص یہ سنیں درہ اس کے برقص یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں اس کو امام جلالدین سیوتی نے بھی لیا ہے اور امام تبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے بڑی خاص بات ہے اور یہ سورہ علی مرآن کے زہل میں انہوں نے لیا ہے صفحہ نمبر ایک سو بہتر ہے بہتر اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینت المنورہ کی حضرت آسم بن قلعب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ دے رہے تھے جب وہ اس آیتے میں جیدہ پہ پہنچے نا کہ اس وقت جب تم مو پھیر کے بھاگے تھے تم لوگ جب دو جماعتیں آمنے سامنے تھی تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑ گیا یہ صحیح بخاری کے دیزے نے لگا ہوں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے چار ہزار چھہ سٹھ اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیثیں صحیح یہ بڑا مروح واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا ایک بندہ آیا اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ قریش ہے اس نے ایک بدرک کو دیکھا یہ بڑا کون ہے انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے چار ہزار چھہ سٹھ صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا اس نے آ کے پتہ عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کیا پہلا سوال کیا اس نے اس نے کہا یہ جو گار ہے نا خانہ کا بھائی اس کی حرمت کی قسم دیکھتا ہوں سچ کیجئے گا ان کے پوچھو وہ کہتے کیا کہتے ہیں آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزبہ حد میں بھاگ گئے تھے تو ترجمہ کیا کروں تشریف لے گئے تھے تشریف لکھا ہی نہیں تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی میں قرآن میں بتاؤں گا کس کو کہے رہے یا یہ کس آدمی ہے کس کو کہے رہے یا یہ کس آدمی ہے جمع کرتے تھے تو میں عدبی جملہ کہتے ہیں جلو میں عثمان جمعہ کیا جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے برابر چھوڑے مولمい صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں جو قتال کر رہے ہیں جو جنگ کر رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں پاک سعیدہ بھی کھڑی ہیں مسئیبت کی گھڑی میں وہ افضل نہیں اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے یہ سورہ علی مران آیت نمبر ایک سو ترپن اللہ کہتا ہے جو رسول تمہا پیچھے سے پکار رہے تھے تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے تمہا مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے رسول پیچھے سے پکار رہے تھے رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں واپس آجو واپس آجو اب اس پہ فتوہ کیا لگائے گا اللہ کے قرآن پہ گستاکی ہو گئی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں امہ آئشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے مدان میں احد کے مدان میں سے عباد چڑے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے تو واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا پہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیز نہیں کٹھے لیا یہ صحیح مسلم میں عدیس موجود ہے چار ہزار چھ سو بیانیس امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور اس کا انٹرنیشن نمبر ہے پانچ دار ساس سو بائیس پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا دو ہزار نو سو تین پھر امام بخاری نے روایت کیا تین ہزار سنتیس پھر امام بخاری نے روایت کیا اس کو جلایا اور اکھا علیہ السلام کی مرب پر ٹیک تمہیں عزیز کیا تھا احمد اللہ علم حزیز ہمارے گھر کے مولیزہ مرد جو مرد جو میل ہو میل وہ حضور کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے جائیں اور عورتیں آئیں تو کہا گیا چار ہزار تین سو بائیس نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیثے صحیح ہے اپنا ناسودین البالی کے حکم کے ساتھ چیک ہو گیا اور یہ جو حدیث ہے اس کو حضرت ابو خطادہ روایت کر رہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہنین کے دن سارے لوگ باغ رہے تھے بہت تیزی سے ساتھ باغ رہے تھے کہتے ہیں میں بھی باغ گیا ٹھیک ہے نا جب میں باغ گیا تو راستے میں مجھے کہتے ہیں فائزہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو فی الناس راستے میں مجھے حضرت عمر ابن الخطاب ملے تو کہتے فاکل دو لہو ما شان الناس میں نے اسے پوچھا کیا ہو گیا باغ گو باغ گو سارے لوگ کیوں باغ رہے ہیں تو آگے سے انہوں نے کہا قال عمر اللہ بس اللہ کا عمر سمجھ لو یعنی اوخد میں بھی یہ تشریف لے کے چلے گے آگے آجیں خنین میں بھی تشریف لے کے چلے گے خندق بھی بتا دوں آنی لڑنے والا ہے پاکیا بیان کرنے لگاؤں جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے گئے اس کی جلد نمبر تین حدیث کا نمبر چار ہزار تین سو ستائیس اور پھر امام حاکم المستدرک میں لے گئے جلد نمبر تین حدیث کا نمبر چار ہزار تین سو اٹھائیس وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ حضرت بحض ابن حقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا مبارزات و علیہ ابن عبیتال عمر ابن عبد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو عمر ابن عبد کو قتل کیا تھا مولا علیہ السلام نے علیہ السلام کا یہ ایک عمل میری ساری امت قیامت تک آنے والی یوم القیامہ ان کے تمام عمال سے علیہ السلام کا یہ ایک عمل ایک چوٹ ہے یہ افضل ہے ایک ذرب اس کی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا حضور نے علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عملہ اس کو رکھا ہے اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے سارے عمال تو لگے دیکھیں ہم عدب والے لوگ ہیں سیدی اعلیٰ درت امام عبدالخان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہمارا میار ہے عدب کے اعتبار سے اور عقائد کی جو تشریحات ہیں اس اعتبار سے سیدی اعلیٰ درت ہمارا میار ہے دیکھیں ہم عدب والے لوگ ہیں سیدی اعلیٰ درت امام عبدالخان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ ہمارا میار ہے عدب کے اعتبار سے اور عقائد کی جو تشریحات ہیں اس اعتبار سے سیدی اعلیٰ درت ہمارا میار ہے ضعیف حدیث والی بات ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں بتائی کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضیلت میں محتبر ہے یا آمال میں محتبر ہے میں نے یہ کہا بے سند روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں میں نے صحیح کہا تھا امام علی امام المتقین یہ موضوع روایت ہے میں اس پر سند پر حکم لگاتا ہوں میں نہیں لگا رہا امام ذابی نے لسان المیزان کے اندر اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے وہ بارکہ جو ہے یہ جو حدیث ہے یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور موضوع روایت ہے ان کیا مولے کائنات کو نہیں پتا تھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ امام المتقین ہوں نبی پاک نے رشاد فرمایا ہے ان صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر صدیق آگے کھڑے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازہ پڑھ رہے ہیں اور امام المتقین پیچھے ہیں علم میار افضلیت نہیں ہے اور آپ نے جس کو مدار افضلیت قرار دیا جہاد کو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ انفاق اور قتال پیر میلی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بھاگ گئے یہ بخاری کی روایت نے نہیں پڑھی میں نہیں کہہ رہا حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں میں بڑا دل رکھتا ہوں ان سرکاروں کے آگے میں سر جھکاتا ہوں ان سرکاروں کے آگے یہ میری سرکاریں ہیں میں چونکہ روافیس کی مجلس میں بیٹھ کے ٹھک ٹک نہیں کرتا نا میں سارا سنیوں کی پڑھتا ہوں الحمدللہ تو میں کیا کہہ اگر کوئی ایسا جملہ میرا اگر چلیں میں اس کو بھی آپ کو بولا ہے تو آپ کو برا لگا مافید مانگ دیں حضرت خواہی پیش کرتا ہوں ابھی تک آپ نے نیک کی نازمی آلے جملے سے اور مجھے یقین آپ کریں گے تو اچھا یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ اینہ ابن ابی کا حافہ کھا ہے اینہ محمد وہ کھا ہے اینہ ابن ابی کا حافہ وہ کھا ہے اینہ عمر وہ کھا ہے اینہ فلاں وہ کھا ہے حضرت عمر فاروق نے جواب دیا انہوں نے کہا اللہ کے دشمان ہم ادھری ہیں سرکار سیدن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وردہ ونبی میرے سر کے تاجے وہ نبی کے صحابی ہیں خبردار کوئی یہ جرت نہ کرے مجھے شیخین کریمین سے افضل نہ کہے ورنہ میں اس پر بوتان لگانے والے کی حد لگاؤں گا ایک سنت پر اعتراض کرو گے دوسری پر کرو گے راوی کتنے راوی سنیں اس حدیث کے اس روایت کے ہم تو مولے کائنات کے قول کو حدیث سمجھتے ہیں صحابہ اکرام کی اتنی کرامات نہیں ہے جتنی علیہ اکرام کی کرامات ہیں درور انہوں نے کہا ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو میں نے روایت پڑی تھی مستدر قلل حاکم سے روایت صحیح پڑی تھی اپنا مولا علیہ السلام کے وہ جو ضربت ہے وہ کائنات کے تمام میری امت کے جو لوگوں گے ان کے عمال سے وہ باری انہوں نے کہا اس کی سندی نہیں یہ امام حاکم نے اس کو لیا ہے اس حدیث کا نمبر ہے اپنا چارزار تین سو اٹھائیس حدیث کا نمبر ہے چارزار تین سو ستائیس وہ کہتے حدہ سانہ لول بن عبداللہ حدہ سانہ ابو طیب احمد بن ابراہیم بن عبدالوحاب حدہ سانہ احمد بن عیسیٰ حدہ سانہ عمر بن ابی سلمہ حدہ سانہ صفیان السعوری و ان بحض بن حکیم یہ کیا ہے اور آگے سنیں انہوں کی سندی نہیں ہے آگے چلیں یہ سند ہو گئی ہے اب آگے ہیں اس سند پہ اس سند پہ اس میں اب آتے ہیں اپنا یہ ابو موہین یحییہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحض بن حکیم ہے وہ سکھا ہے یہ بندہ جو ہے بڑا پکہ سکھا ہے پھر اس کے بعد ابو دعود وہ بھی کہتے ہیں کہ سکھا ہے پھر اس کے بعد میں جلدی جلدی دے رہا ہوں آپ کو دوسرے جواب بھی میں نے دینے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو محدثین ہیں فقر الدین رازیوں امام شافیوں یہ سارے نام لکھے ہو ہیں اس سند کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سند صحیح ہے امام حاکم کہتے ہیں حادیث ان صحیح ان علا شرط شیخین ٹھیک ہے وہ بھی کہتے ہیں اور امام زہبی نے بھی ان کو لکھا ہے یہ میرے سامنے عبارت ہے امام زہبی بھی لکھتے ہیں کہ سکھا امام زہبی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے چونکہ وہ ان کا حکم ہے اگری بات ایک بڑی خاص تھی وہ یہ تھی کہ اپنا انہوں نے کہا کہ جو امامت میں کھڑا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یہ اس کی دلیل ہے جو امام ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کے اسی پروگرام میں بیان کر کے گیا تھا اگر یہ کہیں گے میں انبار لگا دوں گا بخاری مسلم کے آقا علیہ السلام نے حضرت عبدالحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو کیا وہ عبدالحمن بن عوف جو ہیں وہ حضور علیہ السلام سے افضل ہے جو بتائیں نا اور انہوں نے آگے جمعہ کہا کہ مولا علیہ السلام کا کیا کیتا ہے وہ تو کیوں کو افضل مان رہے ہیں بھائی جو بڑا ہوتا ہے جو عالیہ ہوتا ہے وہ اپنی زمان سے تھوڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں وہ تو مولا علیہ السلام تو اتنے بڑے ہیں یہ ہی ان کا بڑا ہونا ہے وہ کہتا ہے بھئی سارے بڑے ہیں میں تو عام مسلمان ہوں اگر یہ حکم لگائیں گے آپ تو میں بخاری مسلم کے انبارہ رکھا دیتا ہوں آقا علیہ السلام نے میرے سامنے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یونس علیہ السلام سے بہتر نہ کہو کبھی فرمای موسیٰ سے بہتر نہ کہو کبھی فرمای مبیاء پہ بہتر نہ کہو تو یہ اس کا مطلب آقا علیہ السلام کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں مانتے بولیں تو آپ تو گستاق ہوگئے حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام فرما رہے نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں تو اگر مولا علی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا جملہ تو یہ ہی تو ان کا بڑا ہونا ہوتا ہے یہ ہی تو ان کی آج دیا یہ ہی تو ان کا اللہ ہونا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کی دلیل ہے کہ وہ بندہ خود کہہ دے خود بندہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے میں تو سادہ مسلمان ہوں تو وہ افضل نہیں کہتا آج کل کے حرات دیکھنا جو بڑے بڑے پیرانے ازام پڑے ہوئے ہیں وہ جب خطاب کرتے تقریرے کرتے ہیں میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں میں تو گناہگار سا بندہ ہوں آپ اس کے مریض پہ جا کے کہیں نہ جا کے کہ بھئی آپ کا جو پی رہے ہو تو میرے جوتوں کے قابل بھی نہیں ہے اسی وقت آپ کے گریمان پکڑ لے گا میں میری کونسی گلتی ہے آپ میری کونسی فائلت ہے آپ کے پیر صاحب خود کہہ رہے ہیں باقی بات رہا کہ یہ افضل کی عربی کا قائدہ ہے قانونہ پہلے یہ تو بتا کرو افضل کا لگوی معنی کیا ہے جس کو آپ افضل کہہ رہے ہیں اس کا لگوی معنی بھی تو گئی ہوتا ہے عالم کسے کہتے ہو جس کے پاس علم ہوتا ہے مولم کسے کہتے ہو جس کے پاس علم ہوتا ہے متعلم کسے کہتے ہو جس کے پاس علم سیکھنے کی طاقت ہوتی ہے مصور کسے کہتے ہو جو تصویر بناتا ہے بولے نا تو اس طرح جو افضل جسے کہیں گے حضرت ببکر صدیق افضل ہیں یہ مولا علی افضل ہیں تو پہلے افضل کا لگوی معنی تو دیکھو یہ فضل سے نکلا ہے یہ نکلا ہے فضل سے کسی کے پاس فضل ہوگا تو افضل ہوگا کسی کے پاس علم نہیں وہ عالم نہیں اسی طرح کسی کے پاس فضل نہیں تو وہ افضل نہیں تو مولا علی علیہ السلام کے پاس جتنے فضل ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی فضل کمانے والے نے علی بن عبی طالب جیسا فضل کمائے ہی نہیں جب انہوں نے خود مثال دی تھی کسی کے کمیسٹری میں اتنے نمبر کسی کے فضل میں اتنے نمبر اور کسی کے میت میں اتنے نمبر وہ ایک میں اگر اس کے زیادہ بھی ہوں گے تو کوئی معنی جنافتہ جمع کریں گے تو اسی لیے میں کہتا ہوں اگر علیٰ ایلہ السلام پڑھو فضائل دو سو یک منٹ میں جو پڑھئے تھے میں نے اگر ٹائم دیں دو سو فضائل پڑھو علیال اسلام کے میں بتاتا ہوں کہ علیال اسلام جیسے فضائلیں کسی کے پاس نہیں علیال اسلام جیسے عظمت کسی کے پاس نہیں مجاہد دیکھنا ہو تو علی عالم دیکھنا ہو تو علی متقی دیکھنا ہو تو علی سخی دیکھنا ہو تو علی پھر القاضی علی العالم علی الحدی علی المہدی علی صدیق اکبر علی فروک اعظم علی الشہید علی جب یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے پاس ہے آخر بھی میرا ٹائم ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میرا ٹائم ہے جب سارے یہ فضائل یہ سارے فضائل علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو فضائل کو جمع کریں جس کے پاس جتنی کسرت ہوگی فضائل کی وہی افضل بنے گا تو علی کو چھوڑ کے کوئی اور افضل کیسے ہو سکتا آپ افضلیت ثابت کر رہے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ فضائل پڑھ پڑھ کے اوپر اوپر ایسے چھلانگیں مار کے بھائی بات فضائل کی نہیں ہے بات افضلیت کی ہے مولی صاحب اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں تو پھر کس طرح 885 حدیثیں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو 885 حدیثیں مقدوم عمد آجم ٹٹوی رہی مولا نے یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے تو مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ تب آل ہوگا کہ جب آپ نے کہا قرآن پھر آپ نے کہا حدیث بات افضلیت کی ہے بات افضلیت آپ ثابت کرو میں نے آپ کو وہ روایت پڑھ کے دکھا دی میں نے آپ کو مولی کائنات خود کیا فرماتے ہیں مولی کائنات خود کیا فرماتے ہیں مولو علی کی بات مولو علی خود کیا کیا حتی عرف نہ خدا کے لئے بات ختم آخری منٹ کے در میں یہ بات کرنا چاہوں گا انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پر حکم کیا لگے گا انہوں نے ضعیف عدیث کے بات میں نہیں بتایا انہوں نے قرآن